اور بات اس گھٹنا کی جس نے نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا مائی دوہزار بیس میں ایک کالے امریکی جارج فلائیڈ کی موت سے پورے امریکہ کے کالے سمدائے میں غصے کے لہر دوڑ گئی تھی اور وہ اپنے ساتھ ہونے والے بھید بھاو کے خلاف سڑکو پر اتر آئے تھے فلائیڈ کی موت کے آروپ میں پولیس ادھکاری ڈریک شاون پر منیا پولیس میں مقدمہ چل رہا ہے پر اس مقدمے نے کالے امریکیوں کے زخم پھر سہرے کر دی ہیں بی بی سی سمد آتا لاری موڈوگو کے ریپورٹ ڈینیز سمیت کی یہ قویتہ کالے امریکیوں کے غصے کو بیان کرتی ہے یہ ایک برے سپنے کے کئی بار حقیقت میں بدلنے جیسا ہے پردرشنوں کے دوران پولیس کے ہاتھوں کالے پردرشن کاریوں کی موت ہونا عام ہو گیا ہے ہم نے کبھی آپ کے امریکہ کا حصہ بننے کی بات نہیں کی پر ہم بھی تو امریکی ہی ہیں نا اسی بات پر زور دیتے دیتے میں تھک گیا ہوں یہ ایک طرح سے اس گراؤنڈ زیرو کی طرح ہے جہاں سے پردرشن بھڑکے اور پھر تباہی ہوئی ستھانی ساماجک کاری کرتا اور فلمکار ڈی اے بلک نے اپنے سمودائے کے ساتھ ہوئی زیادتیوں کو دیکھا اور انہیں درج کیا ہے کیونکہ ہم یہ سب پہلے دیکھ چکے ہیں ہم نے پہلے بھی پولیس پر آروپ تیہ ہوتے دیکھے پر پھر سب چھوٹ گئے اور ہم نے وہ لمحہ بھی دیکھا ہے جب ان پر کوئی آروپ نہیں لگے اور قانون یو وسطہ پر سے ہمارا بھروسہ اٹھ گیا تھا تو میرے حساب سے یہ تکلیف ہر بار ہمیں ہوتی ہے اور اس کا کوئی حل نہیں ہے پر ہاں یہ آپ کو تھکا دیتی ہے مینیسوٹا میں پولیس کی برورتہ کے شکار ہوئے چار سو بیس لوگوں کے نام اس میں موجود ہیں یہ ہے ڈیبرا واتس جن کے کزن ایمیٹ ٹل کو سال انیس سو پچپن میں ایک گوری مہیلہ کے اپمان کے آروپ میں بھیڑ نے پیٹ پیٹ کر مار ڈالا تھا وہ تب چودہ سال کے تھے ان پر اس مہیلہ نے جھوٹا آروپ لگایا تھا 66 سال پہلے اپنے بھائی کے ماملے سے لے کر اب تک ہو رہی کالے لوگوں کی پریشانیوں اور موتوں کو جواب دیکھتی ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے گھاؤ پھر سے ہرے ہو گئے ہیں اور جب تک ہمیں نیائے نہیں ملتا یا پھر اس پر کسی کی جواب دے ہی تیہ نہیں ہوگی تب تک یہ گھاؤ نہیں بھریں گے ہم اپنے اندر نفرت کو جگہ نہیں دینا چاہتے بلکہ امید کا سہارا لینا چاہتے ہیں پر اس کے ساتھ کڑے قدم اٹھانے چاہیے اور لوگوں کی بانگ کا بھی آدھر ہونا چاہیے پر امریکہ میں کئی لوگ اب زیادہ انتظار نہیں کرنا چاہتے رجال پھر سے دنیا ہے